اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صرف امید ہے کہ میری پیاری بھیانے کے کیسے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈریسز کے بہت خوبصور سے ڈیزائن شیئر کروں گی اور اس ویڈیو میں آپ سلیوز دامر اینڈ میک لینگ کی بڑی ہی پیاری سی ڈیزائننگ دیکھیں گے تو بس آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اسے ایم تک واش کیجئے گا تاکہ جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند آئے آپ اس کا سکرین چھوٹ لیں اور اسے ویڈیو کے ڈریسز پر لازمی بنوائیے گا تو چلے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈریس نمبر ون اور یہ ڈریس ہم نے گل احمد کی سیل کولیکشن میں سے بائی کیا تھا جو کہ ہمیں فلیٹ 25% آف پر ملا ہے بہت ہی خوبصور طریقے سے سٹیج کروایا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی نیک لین کا ڈیزائن دیکھیں اس پر لازمی ویڈیو سٹارٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے اینکر کی یہ 3 لائنز لگائی ہے اور اسی پیٹرین کو آلماسٹ 1.5 انچز کے بعد ریپیٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ سکرین شوٹ پر لے لیں اور یہ ڈیزائن آپ لازمی ویڈر کے جیسیز پر بنوائیے گا کیونکہ ویڈر میں سٹارٹ کی نیک لین بہت ہی خوبصور لگتی ہے اچھے شیٹ کا آلوور پرنٹ تھا تو ہم نے آلوور پرنٹ کو بے کرنے کے لیے پینلز میں جوائنٹ لیس یوز کی ہے شوکنگ پرنٹ کی لیس یوز کی ہے تاکہ دیزائن اور انہاس ہو سکے چونک میں شموس فابرک کی پائپنگ کرتی ہے اور دامن کے لیے سپرے پرنٹی بورڈر دیا گیا تھا جس کو اٹیج کر کے فائنل لیس کے ساتھ فنشنگ کر دی گئی ہے اور اس ٹریس کی اوورال لک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ویسے یہ آرٹیکل ابھی بھی گل احمد پر اویلیبل ہے تو اگر آپ بائی کرنا چاہتی ہیں تو گل احمد کے سٹور کو لازمی وزر کریں اور دیکھیں اس کے سلیوز کو ہم نے لائٹ بیل شیپ میں رکھوایا ہے سلیوز کے آگے بھی پرنٹی بورڈر لگا کر اینڈ میں شوکنگ پرنگ کلر کی لیس کے ساتھ فنشنگ کر دی ہے شرک کی بیک سائیڈ پر پینلز ایک نہیں کیے یہاں سے آپ کو اس کے پرنٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا اچھا بیک کے چاک پر بھی ہم نے پائپنگ کروائی ہے اور دامن پر پرنٹی بورڈر اٹیچ کرنے کے بعد لیس لگا دی ہے اور اب ٹراؤزر کا ڈیسائن بھی دیکھتے ہیں اور ٹراؤزر پر بھی ہم نے ہارٹ پین کلر کی جوائنٹ لیس یوز کی ہے یہ وہی لیس ہے جو کی شرک کے پینلز میں لگائی تھی اور انٹ میں دیکھیں اس طرح سے کٹورک بنا دیا ہے یہاں پر آپ پھر سے سکرین چھوٹ لے لیں اور اگر یہ ڈیسائن آپ خدر کے ڈیس پر بناوائیں گی تو بہت ہی ایلیگنٹ لوگ آئے گی اب آپ اس کے بیلٹ کی لوگ بھی دیکھ لیں بیلٹ فرنٹ سائیڈ سے تو پلین ہے جبکہ بیک سائیڈ میں لاسٹک ایٹ کی گئی ہے اچھا اس ڈریس کے ساتھ یہ بڑا ہی پیارا سب پرنٹی ڈوبرٹا تھا جس کی فور سائیڈ پر ہم نے ہارٹ پرنگ کلر کی شیٹل لیس اٹیچ کر دی ہے اچھا اس طرح کی لیسز آپ کو کسی بھی لوکل مارکر سے ایزلی مل جائیں گی آپ دیکھتے ہیں ڈریس نمبر ٹو اور یہ ڈریس سنا سپین آس کی فرات 50% آف سیل میں سے بائی کیا تھا اچھا اس کی شیٹ بلکل پلین تھی بس سریس کے لیے سیپرٹ پرنٹیڈ فابرک دیا گیا تھا اور ڈریس کے ساتھ یہ سیپرٹ ایمبروڈیڈ نیک لائن اور بارڈرز تھے جن کو ہم نے بہت خوبصور طریقے سے اٹیچ کروایا ہے نیک لائن تو ہم نے پیسٹ کروا دی ہے اور دیکھیں دامن پر یہ ایمبروڈیڈ بارڈر اٹیچ کرنے کے بعد 5 پلیئرز سروائی ہیں اور ان پلیئرز پر سکن کلر کے چھوٹے سائز کے پس لگا دی ہیں اس ویڈیو میں لائن کے فیکٹ کی وجہ سے پلیئرز اتنی کلیئر نظر نہیں آ رہی لیکن ایکچول دیکھنے میں ڈیزائن بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس شیٹ کے دیزائن کو اور زیادہ انہانس کرنے کے لیے اس کے چھوک اور دامن پر چھوٹے سائز کی لیس لگا دی ہے لیس کے لیے ہمیں سکن کلر یوز کیا ہے وہی کلر ہے جو اس کی نیک لائن میں یوز کیا گیا تھا یہاں پر آپ اس کے سلیز کا دیزائن بھی دیکھ رہیں اچھا سلیز کے لیے بھی بس یہ سیمپل سا پرنٹیڈ فابری دیا گیا تھا تو ہم نے سلیز پر بھی امبروڈی بارڈر اٹیچ کیا ہے اس کے بعد اس پر بھی بلیٹس اور پرلز کے ساتھ اس طرح سے ڈیزائنگ کر دی ہے یہاں پر آپ سکرین چھوٹ بھی لے لیں یہ ڈیزائن آپ اپنے لیلن اور خدر کے درسز پر لازمی بنوائیے گا کیونکہ بننے کے بعد اس کے لیو بہت ہی زیادہ پوچرت لگتی ہے اچھا دیکھیں شرٹ کی بیک سید اس طرح سے پلین ہے فرنٹ سائد بھی بلکل پلین تھی جس پر بڑی بیاری سے ڈیزائنگ کی ہے بیک سائی پر تو ہم نے پلیٹس کے ساتھ ڈیزائنگ نہیں کی بس اس کے دامن پر یہ ایمبروڈڈ بورڈر لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ پرنٹیڈ ٹاؤزر تھا جس کو سیمپل سٹیچ کروایا ہے بوٹم سائز آلموسٹ 8 انچز کا ہے اور درس کے ساتھ یہ پرنٹیڈ بورڈر دیا گیا تھا جس کو بوٹم پر لگا دیا ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ درسز کی سائی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میری پیاری بہنوں کے لیے ڈریسز سلوانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے تو پلیز آپ ہی میری سیفورڈ کو اپریشیٹ کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اچھے اس ڈریس کے ساتھ یہ پرنٹیڈ شیفون ڈوبرٹا تھا جس کی لینٹھ میں تو ہم نے شیٹل لیس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کر دی ہے جبکہ پلیو والی سائٹ پر ہم نے رنگ سوالی لیس اٹیچ کی ہے اور اس رہاں کے رنگ سوالی لیس تو آج کل فیشن میں بہت جانا ہی ہے کسی بھی لوکل مارکٹ سے آپ کو یہ لیس ایسی لی مل جائے گی اور لیسیز والی شوپ تو ہر ایک لوکل مارکٹ میں لوکیٹیڈ ہوتی ہیں بس ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے دیکھ سیئے تھوئی پیس ایمبروڈڈ ڈریس ہے جو کہ خریسما کی کرنڈی کولیکشن میں سبائی کیا ہے بہت ہی ڈیسنٹ آرٹیکل ہے ویسے کلر ایکچول دیکھنے میں تو کافی بھیارا ہے لیکن ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے شرٹ کی فرنٹ سائٹ فولی امبروڈڈ تھی تو ہم نے نیک لائن کو سیمپل بورٹ شیپ میں رکھوایا ہے اور آگے اس طرح سے کرتہ پٹی اٹیچ کر کے اس کی دونوں سائٹس پر شیٹل لیس کے ساتھ دیٹیلنگ کرتی ہے اور فیسی والے بٹنز لگائیں ہیں تاکہ لکھ اور زیادہ انہاس ہو سکے اور شرٹ کے چوک پھر بھی ہم نے وہی لیس لگا دی ہے جبکہ دامن کے لیے سیپرٹ امبروڈڈ بورٹر دیا گیا تھا جس کو اس طریقے سے اٹیچ کیا ہے اور آپ میں سے کچھ پہنے مجھے پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں کہ امبروڈڈڈ بورٹر کس طریقے سے اٹیچ کیا جاتے ہیں تو میری پیاری پہنو یہ بورٹر تو ریٹے والے یعنی جو امبروڈڈری والے ہوتے ہیں وہی لوگ اٹیچ کر سکتے ہیں میرے تیلر کے پاس امبروڈڈری والی مشین نہیں ہے اگر ہوتی تو میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی اس کا طریقہ شیئر کرتی لیکن اس کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے اس وجہ سے میں شیئر نہیں کر سکتی اور ڈریس کے ساتھ ہم نے سیمپل دروزر سٹرچ کروایا ہے بوٹم سائز 8 انچز کا لکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ اورگینزا پرنٹی دوبرٹا تھا جس کے ساتھ یہ سیپرٹ امبروڈڈ بورٹرز دیئے گئے تھے جو کہ دوبرٹے کی فور سائٹس پر اٹیچ ہوئے ہیں اگر یہ بورٹرز بھی دیتے والے نہیں اٹیچ کیے اور ساتھ میں کٹورک بھی کیا ہے بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے یہ اب دیکھتے ہیں نیکس ڈریس اور یہ ڈریس بھی ہم نے کل احمد کی سیل کولیکشن میں سے ہی بائی کیا ہے 3 پیس آرٹیکل ہے پرنٹی لانچ شرٹ ہے ساتھ میں پرین ٹراؤزر اور شیفون پرنٹیٹ اوبرٹا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی نیکلین کا دیزائن دیکھیں ہم نے پین رکھوایا ہے اور سامنے سلٹ میں پائپنگ کروا دی ہے اور اس پر ملٹی کلر کے ٹرسلز اور پرلز والے بٹنز اٹیچ کر دیئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اچھے شرٹ کے کچھ اس طرح سے پرنٹ تھا تو ہم اس کے چوک میں دیکھیں ٹار کلر کی پائپنگ کروای ہے ڈوری پائپنگ ہے یہ اور دامن پر کچھ اس طرح کی لیس لگا دی ہے بیسے یہ لیس مجھے بہت زیادہ پسند آئی کیونکہ اس پر کافی خوبصورت سا کٹور بنا ہوا ہے اور یہ لیس وائٹ کلر میں تھی جس کو ہم نے بیس کلر میں دائی کروایا ہے کیونکہ نورمالی اس طرح کی لیسز وائٹ کلر میں ہی آتی ہیں جن کو ڈیفرنٹ کلر میں دائی کروایا جاتا ہے بیسے میں ڈریس ریسائننگ سے ریلیسید پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں اگر ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو واش نہیں کیا تو ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا لازمی دیکھئے گا یا پھر آپ چینل کو ویزرد کر لیں کیونکہ چینل پر تو ساری ویڈیوز ہی آویلیبل ہیں اس شیئر کے سلیوز ہم نے سیمپل لکھوائی ہیں بس آگے اسی لیس کے ساتھ ریٹیلنگ کر دی ہے اور شیئر کے بیک سائٹ کے چاک پر بھی پائپنگ کروائی ہے اور دامن پر وہ لیس لگا دی ہے اچھا جب بھی آپ لیسیز لگوایا کریں تو انہیں گم کر کے لگوائیں اس سے بہت ہی نیٹ لکاتی ہے گم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انر سائٹ پر کپڑے کی فولنگ لازمی کروایا کریں اور اس کے ساتھ یہ پرین ٹراؤزر تھا جس کے باٹم پر کچھ اس طرح سے پرنٹ ایک سائٹ کر کے دیزائن بنا دیا ہے اور یہ دیزائن بھی آپ لیلن این کھرٹر دونوں طرح کے ریسیز پر ایزلی بنوا سکتی ہیں اور یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ میں سے ہی کچھ پینوں نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بھی ریکمنٹ کیا کریں کہ یہ دیزائنیں کس طرح کے ریسیز پر اچھی لگتی ہے اس لیے میں ہر ایک دیزائن کے ساتھ آپ کو اس کے سٹف کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں اور یہ دریس کے ساتھ پرنٹی شیفون روبرتہ سے جس کو سیمپل بھی کو کروا لیا ہے آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل اور یہ دریس بھی ہم نے سنہ سبین آس کی فلائٹ 50% آف سیل میں سے بائی کیا تھا لیکن یہ ان کی لاسٹ یئر کا دریس ہے سو فیلحال اویلیبل نہیں ہے اور آپ کو یہ دریس کہیں سے نہیں ملے گا البتہ آپ اس کا ڈیزائن ضرور دیکھ سکتی ہیں اچھے یہ پیسٹل پرنٹی شیرت ہے اس کے ساتھ سپرٹ ہیم براؤڈی نیکلین دی گئی تھی جس کو پریسٹ کروا لیا ہے اور دامن کے لیے یہ سپرٹ پورڈر تھے جن کو جوائن کرنے کے لیے گولڈن کلر کی سموسا لیس یوز کی ہے ویسے یہی لیس ویڈیو میں تو خلیر نظر نہیں آری لیکن ایکچول دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور اینڈ میں چوک ان دامن پر اسی لیس کے ساتھ دیٹیلنگ کر دی گئی ہے اور یہاں پر میں کیمرے کو گروزر بھی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ ڈیسائن کلیر لی نظر آجے لیکن ڈال کلر ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لیس آپ کو کلیر لی نظر نہ آسکے اچھے اس کے سریس پر بھی کچھ اس طرح سے پرنٹ کیا گیا تھا سریس کے آگے بھی ہم نے وہی لیس اٹیچ کی ہے اور شیرت کی بیک سائیڈ بھی متیلک پرنٹ تھا اور بیک سائیڈ کے دامن پر بھی ہم نے اسی گولدر لیس کے ساتھ دیٹیلنگ کر دی ہے ویسے سیم ڈیسائن میں ہمارے پاس پہلے بھی ایک ڈریس ٹیچ ہوا تھا جس پر ہم نے کافی زیادہ ہینگ ان سٹیچ کی تھی لیکن اس ڈریس کو ہم نے سیمپل رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اسے سیمی فارمل یوز کرنا تھا اور ڈریس کے ساتھ پرنٹ روزر سٹیچ کروایا ہے بوٹم سائز سیون انچیز کا ہے بیلٹ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں فرنٹ سے تو پرین ہے جبکہ بیک سائیڈ میں لازٹک ایٹ کی گئی ہے اور اس ڈریس کے ساتھ تھا یہ سری جیک اور ڈوبارٹا جس کے پلو پر یہ پیٹیٹ پورڈر ٹیچ کر دیا ہے جو کہ ڈریس کے ساتھ دیا گیا تھا تو جناب یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ